بہت بڑی یعنی اس وقت اس سے بڑی کوئی اور پیشت ہوئی نہیں ہے یہ پہلی دوا ہے جس نے حسابت کیا ہے کہ اس سے جان بچائی جا سکتی ہے یعنی سو مریض اگر ہسپتال آئیں گے کرونا بھارت سے ان کو اکسیجن یا وینٹیلیٹر چاہیے ہوگا تو ان میں سے سترہ سو کے سو اگر مرتے تو سترہ بچ جائیں گے سو جو مر جاتے ان میں سے سترہ کو بچا لیا جائے گا ہر سو میں سے تو آپ نے ابھی کہا کہ جو مریض وینٹیلیٹر پہ ہو یا جنہیں اکسیجن کی ضرورت ہو انہیں اگری دی جائے تو یعنی کیا یہ دوا صرف انتہائی شدید بیماروں میں ہی کار آمد ہے یا پھر عام طور پر بھی مفید ہو سکتی ہے کرونا بھارت کے کیسز میں اس ٹرائل کے اندر تو صرف انہی لوگوں میں فائدہ مند رہی ہے عام لوگوں کو جن کو اکسیجن کی ضرورت نہیں تھی ان میں اس کا کوئی افیکٹ نہیں آیا صحیح یعنی اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ کس مرحلے پر پھر دی جانے چاہیے تو اس کا جواب یہ ہی ہوگا کہ جب مریض بہت زیادہ شدید بیمار ٹھیک ہے تو انڈیا پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں ویسے وسائل کی کافی کمی رہتی ہے وینٹلیٹرز اور اکسیجن کی شورٹیج کی بات ہوتی رہتی ہے وہاں اس طوا کی آپ کو کتنی اہمیت نظر آتی ہے بہت زیادہ اس لیے کہ ہم مرحلے پر بہت گئے جہاں پر ہمیں اکسیجن دینی ہے اس کا ایک عام سا ایک قاعدہ جو ہم لوگ بتاتے رہے پر تین جہرمہیے میں ہوئی ہے کہ اگر ایک بندہ اس کو ایک منٹ میں بارہ تیرہ دفع ساس لینے کی ضرورت پڑتی ہے بخار ہے سب کچھ ہے لیکن ساس بارہ دفعہ لیتا ہے دفعہ لیتا ہے پندہ دفعہ لیتا ہے بھی دفعہ لیتا ہے زیادہ زیادہ لیکن اگر اس کی ساس اچھی تک پہنچ جاتی ہے ایک منٹ میں جب کوئی کافت کے لیے لیٹا ہوا ہے کوئی سپریشان نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی سٹرگل کر رہا ہے اس کی ساس پھول رہی ہے اب وہ اگر ایسے موقع پر اپنی اکسیجن چیک نہ بھی کرا رہا پائے تو لائز لگتا یہی ہے زیادہ چانس ہے کہ اس کی اکسیجن لیول لو ہوگی اس کو چاہیے کہ ضرور کسی معالی سے مشورہ کرے اور مجھے امید ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ اس بارے میں کوئی انشیٹیو ایسا نہیں کہ کوئی ہوت لائن ہو جس پر لوگ رابطہ کر کے کہیں اور ان کو کوئی دکٹر وہاں سے سری اور کاؤس سے بتا دے کہ آپ کے لیے پرسکرپشن ہے جیسے ہمارے ہیں یہاں برطانیہ میں ہوتا ہے کیونکہ ویلپر سسٹم ہے تو انشیس کی ہوت لائن ہے اس پر لوگ فون کرتے ہیں تو آپ ان کو بتا جاتے ہیں کہ اب آپ کی دوا شروع ہو جائے تو رابط صاحب ویکسین ابھی ظاہر ہے ہمارے پاس کووڈ نائنٹین کے خلاف نہیں ہے ویکسین کی غیر موجودگی میں کیا اس سے ایک موثر دوا تصور کیا جا سکتا ہے یا ابھی ایسا کہنا قبل از وقت ہوگا جیسا کہ آپ نے کہا تمام ریزالٹس اس ریسرچ کے ابھی سامنے نہیں آئے یہاں کبل از وقت تو ہوگا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ مریضوں میں اس کا دیفنیٹ بینیفٹ ہے اور بھی دوایا ہیں کنٹینڈر ہیں ہم بہت زیادہ امید کرتے ہیں کہ از وقت رومایسن کا رزل بھی بہت دوائے گا لیکن ہم اپنے اپنے ادکشن اس کا دیتا ہے اس میں از وقت رومایسن کا رزل پوزیت ہے جو ہم قریب پبلیش بھی کرنے والے ہیں تو امید ہے کہ وہ ایک تفصیلی زمیر ہے کلیچر ہے ایک بہت زیادہ دینچار دیفنٹ آمد ہیں بھی سب کا ایک سپیچر ہے کیا کام کیسا ہوتا ہے کس طرح کے مریضوں میں امید ہے کہ ہم اپنید جانت مائید انشاءالت آلہ